وائی ڈی اے کا کیمپس پل پر احتجاج کنال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر بہنگم ٹرافک کا جیم نظر آ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں ارسلان حیدر سے تفصیلات جانتے ہیں ارسلان حیدر ایک بار پھر سے احتجاج اور ایک بار پھر سے پیہ جیم پنجاب کا احتجاج جو ہے وہ کیمپس پل پر جاری ہے اور کیمپس پل پر احتجاج کے باعث کو کنال روڈتی وہ تو مکمل طور پر بند ہوگی ہے اور کنال روڈتے احتجاج کے باعث سے ٹوکن یا ازبیک تک سرافک مکمل طور پر جیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے کنال روڈ پر جو ملہکہ سڑکیں ہیں جناہ آسپٹل مولانا شوکرد علی روڈ اور جوہر ٹاؤن کا جو روڈ ہے وہ بھی مکمل طور پر جیم ہو کر رہ گیا شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہری جوہاں وہ خوار ہوکے رہ گئی ہیں کیونکہ ینگ گوکرد اسپوکیشن کی جانے سے جو احتجاج ہے وہ کیمپس پل پر کیا جا رہا ہے اور احتجاج کے باعث مکمل طور پر جو دونوں اتراف کے روڈز ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ٹرافک ہے وہ کافی زیادہ دباؤ کا شکار ہے اور ٹرافک ڈیورجنز کے باعث بلو تو کیا جا رہا ہے لیکن صدیب دباؤ ہے جس کی وجہ سے شہری پیرشان ہے شہری چھیک بھی رہے ہیں بار بار کالز بھی کی جانے سے ون فائپ پر کی جاری ہے کنٹرول روم پر کی جانے ہیں لیکن ٹرافک پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر بے بس ہے کیا کہ ٹرافک کے دباؤ کو کیسے محصر بنائے کیونکہ ابھی جو احتجاج کے سلسلہ تو جاری ہے اور احتجاج کپ قتم ہوگا اس کا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا لیکن جو ٹرافک ہے شہریوں کو اس کے لیے راستہ تو چاہیے اسپی صدر سردار آتی محصر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن احتجاج کے پاس ٹرافک کی روانی کا محصر بنانے کی کوشش کی جاری ہے